اور اللہ کا فضل تلاش کرو پہلے فرض نماز ضروری ہے فرض نماز فرض نماز کے بعد اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ اس کے حلال کمانا ہے ٹھیک ہے تو پہلے فرض نماز انشاءاللہ ہم کو ادا کرنی ہے پھر اس کے حلال کمانا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے فرمایا کنوم الفیباتی کھانے کے ساتھ ساتھ واشکرو للہ اللہ کا میں شکر بھی ادا کرنا ہے یا اللہ تُو نے مجھے دکان دی یا اللہ تُو نے مجھے مال دیا یا اللہ تُو نے مجھے اس قابل بنایا یا اللہ تُو نے مجھے کپڑے کا کاروبار دیا یا اللہ تُو نے مجھے اچھا کام دیا یا اللہ تُو نے مجھے حلال کام دیا یا اللہ تُو نے میرے مالک میں برکت فرمائی اور میں اپنے بچوں کو یہ رزق حلال کھلاؤں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی دیوی کو خرچہ لا کر دیتا ہے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اللہ رب العزت اس کو کھلانے کے بدلے بھی صدقے کا ثوابت آتا ہے صدقے کا ثوابت آتا ہے تو کتنا ہی عزیم کام ہے قلوم ان طیباتی واشکروا لنلہ کہ حلال روزی کماؤ کہو اللہ کا شکر ادا کرو اگر آپ سچی اس کی عبادت کرتے ہیں تو محترم انشاءاللہ ہمیں یہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں جس کی حلال کمانا ہے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ سب بھائی ایسے کریں گے جس کو اللہ پاک نے کاروبار دیا اور اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا ہے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا ہے بلوگ المرام آخری باب کتاب الجمع حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو مثال اگر آپ کو اللہ پاک نے چادر دی ہے دوسرے کو چادر نے دی تو شکر ادا کرو یا اللہ اس کے پاس چادر نہیں تو نے مجھے چادر تو عطا کی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے باپ مختصر جا رہے تھے پاؤں میں جھوٹا نہیں تھا تو گلہ شکوا کرنے لگے یا اللہ مجھے جھوٹا نہیں تو نے عطا کیا تو دیکھا سامنے ایک فقیر سوالی بیٹھا اس کے پاؤں ہی نہیں پاؤں نہیں تو پھر توبہ کی معافی مانگی یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس کے پیر نہیں تو نے مجھے پیر تو عطا کی آتو یہ ہے کہ اپنے سے نیچے کی طرف انشاءالہ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں نا جو زمین کی طرف دیکھتا ہے وہ گرتا نہیں گرتا نہیں کیا خیال ہے نہیں جو زمین کی طرف دیکھتا ہے وہ گرتا نہیں تو جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ گرتا بھی نہیں جو زمین پہ بیٹھتا ہے ہاں وہ کہتا ہے میں اکثر زمین پہ بیٹھتا ہوں مجھے اپنی اوقات اچھی لگتی ہے میں اکثر زمین پہ بیٹھتا ہوں مجھے اپنی اوقات اچھی لگتی ہے تو ہماری اوقات ہی ہے کہ ہم اس سمیٹری سے پیدا ہوئے ہم اپنے سنیچلے کی طرف دیکھیں مت کسی کو سوالی کو دھتکاریں مت کسی فقیر کو دھتکاریں اپنے سنیچلے کی طرف کو ہم باتیں کریں یا ہم خود انام میں آئیں تکبر میں اور اپنے عمال کو برباد کر بیٹھیں اور اس کے حلال میں خلال پیدا کر کے اللہ کے ناشکرے بندے بن جائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ افضائی عزیزیل ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق